ہلو فرنس یہ دی آپ کی پیرئیڈز پہ بہت لمبے لمبے سمائے کے بعد آتے ہیں تو آپ کے دیمارے میں یہ ضرور سوال آتا ہوا کہ آخر کتنے لمبے دن تک یا کتنے گیپ تک پیرئیڈز آئیں جو نومل ہو سکتے ہیں یا کتنا لمبا پیرئیڈ نہیں کل سکتا جو کیا آپ کے شریر میں نقصان نہ کریں تو میں ڈاکٹر سوشیلا سینی گینیکلوجس نابسٹیشن آج آپ کو پیرئیڈز کے بیچ کے ڈیوریشن کے بارے میں بات کر دے جا رہے ہیں یونکہ آخر پیرئیڈز کتنے دن تک لیٹ ہو سکتے ہیں تو سب سے امپورٹل بات ہے یا آپ کی پیرئیڈز ٹائن پر نہیں آ رہے ہیں تو ڈیفنیٹی پریگنیسی ہونے کی سمبھاونا کو آپ کبھی بھی نہ ٹوبراوڈ کردی کیونکہ پیغنسی کبھی بھی ہو سکتی ہے ویٹ پیرئیڈز میں بھی ہو سکتی ہے پیریڈس نہیں آرہے ہیں تو بھی ہو سکتی ہے تو ایسے استطیق میں آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے کو پرگننسی نہیں ہو سکتی تو یہ دی پیریڈ مسکی ہے تو سب سے پہلے پرگننسی کا ٹیسٹ ضرور کر لیجئے یدی پرگننسی کا ٹیسٹ یورین کے اندر نیگیٹیو آرہا ہے تو پھر آپ کو بلڈ کے اندر ٹیسٹ کر لینا چاہیے جس کو بیجائی سی جی ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ بھی نیگیٹیو آرہا ہے تو پھر ایک سونو گرافی ضرور کروا لیجئے سونو گرافی سے یہ پتا چل جائے گا کہ کچھ اووری کے اندر سسٹ تو ہے کہیں اووری کے اندر کوئی گانٹ یا سسٹ تو نہیں ہے دوسرا یوٹرس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ کئی بار یوٹرس کے اندر کا جو انڈومیٹریم کا لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا یا کوئی انفیکشن ہو جاتا اس کی وجہ سے کئی بار پیریڈ نہیں آتے ہیں دوسرا جو سب سے کامن کارن ہے وہ ہے پیسی اوڈی یعنی کہ اووریس کے اندر چھوٹی چھوٹی پانے کی گاٹھی بن جاتی ہیں جو انڈا بنتا ہے وہ کوپتا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے جو ہارمون چینجز آنے چاہیے تھے وہ نہیں آتے ہیں اور پیسی اوڈی کے اندر کئی بار لیڈیس کو چھے چھے مہینے تک پیریڈس نہیں آتے ہیں اور وہ پیریڈس تب آتے ہیں جب ان کو میڈیسن لی جاتے ہیں جب دیتا لیڈیس ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ کہتی ہیں ہمیں بینا میڈیسن کے پیریڈس نہیں آتے ہیں اور ایس سیستیhib میں ہن کو بانا میڈیسن لینی پڑتی ہے اور تب ہی جائے جا کے پیریڈس آتے ہیں جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ جان آ声ِ پریڈسٹران ہارمون کی گولیاں ہوتی ہے کیونکہ ان کی بار ماہے پیریڈیا ہے جان آتے ہیں جان آتے ہیں اگر آپ کی بھی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو دو مہینے میں تین مہینے میں چار مہینے میں پیریڈز آ رہے ہیں یا پھر بینہ میڈیسن کی پیریڈز ہی نہیں آ رہے ہیں تو جو سب سے پہلا کارن ہوتا ہے وہ پیسی اوڈی ہے پیسی اوڈی کو آپ رول آؤٹ کروا لیجئے اور پیسی اوڈی رول آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کا میڈیسن لے کر تین سے چھ مہینے کے اندر پیسی اوڈی کو ٹھیک کر سکتے ہیں جیدی آپ کا ویٹ ان دنوں میں بڑھ گیا ہے تو آپ یوگا، میڈیٹیشن اور ایکسسائزز کر کر اور ڈائیٹ کنٹرول سے آپ ویٹ کو تھوڑا کنٹرول کر لیجئے جس سے بھی آپ کی پیریڈز ٹائم پر آنے لگیں گے جیدی آپ ہیلڈی ڈائیٹ سٹائل اپناتی ہیں ہیلڈی لائف سٹائل اپناتی ہیں اور ایکسسائز کرتی رہتی ہیں اور کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کی پیریڈز کافی حد تک نامل ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ گینیکل آجسٹ کے سلحہ سے یدی میڈیسین چالو کر لیے تو دیفینیٹلی آپ کی پیریڈ پر فیکٹلی نامل ہو سکتے ہیں اور یدی آپ کو پیریڈز سے ریلیٹر اور بھی کوئی سوال پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لگ کے پوچھ سکتی ہیں اور ہم تھزجے کو لائف آپ کو دو بجے ملتے ہیں تو آپ وہاں بھی ہم سے سوال پوچھ سکتی ہیں آپ سکر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی جانگر کیسا تفتاک نمشکل